موسیقی کریں موسیقی 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 موسیقا 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 اپنے پاہنیا سے کھائیں بھی چھوٹا ملے لائے اور جو آپ کو شیئر کر لیتے ہیں مرسلی ایک چمچ کھوٹی ہوئی لائے دھنیا کوٹا فائد اللہ لے لیں گے کھوٹا ہے ادھا چمچ کھوٹی ہوئی لائے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لیا ہے اس میں ہم دہی ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم صرف دو چمچ دہی ایڈ کریں گے اس کے بعد دہی ہم نے ایک بول میں ڈالی ہے اس کے بعد ہم ہرا دھنیا ایڈ کر لیے اس کے بعد ہمیں اس کا اچھا سا پیسٹ بنائیں گے یہاں پہ جو ہمارا پیسٹ ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت کلر آ رہا ہے اس گرین پیسٹ کا اس کے بعد ہم نے اتنا ہی خوبصورت کلر آ گیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ گرین پیسٹ تیار ہو گیا اس کے بعد ہمارا پہ یہاں پہ مسالے تھے وہ بھی اٹھ کر لیتے ہیں اس میں اور اس کو بھی اس مسالے ڈال کے اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں اور یہ مسالہ ریڈی ہوتا ہے جس نے دیکھ رہے ہیں مسالہ ریڈی ہوتا ہوئے کت کی سموں میں پانی آ رہا ہے وہ مجھے کمیٹ کر کر دور بتائیں سنے تک آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کرنے کی میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پونک کھٹیں یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہمارا مسالہ ہے وہ بلکو ریڈی ہو چکا ہے زیادہ تو اس میں گرین گریہ نار ہے کیونکہ ہم گرین پیسٹ بنانے والے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہم اس کے ہاتھ کے مجھے سے بنائیں گے کیونکہ فیسٹ مکس نہیں ہوتی چمت کے ساتھ اس لیے ہمیں اس کو اچھے سس میں دپ کرنا ہے اچھے مسالہ لگا لگا کے ایک ساتھ ہی میں پھلیٹ پڑی ہے ہم اس کے ساتھ ہی اس میں رکھتے جائیں گے سائی فیسٹ کو اچھے مسالہ لگا لیں گے اس کے بعد ہمیں مسالہ لگانے کے بعد ہم اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم اس کو پھرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فیسٹ ہی ہمارے پاس ہم نے اچھے سس کو مسالہ لگا لیا بہتی سپائسی مسالہ بنایا تھا اس لیے ہم نے اچھے سس کو مسالہ جو لگا چکے ہیں اب اس کو زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ اس کو رکھ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اس کو تلنا سٹارٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا ملتیاں سوڑ دیل کے بعد اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پرائی میں آئل ڈالی ہے ہم زیادہ آئل ڈالیں گے ہم آدھا کلو سے زیادہ آئل ڈالیں گے کیونکہ فیسٹ جو ہے زیادہ ہے جتنا آئل زیادہ ہوگا اتنی ہی فیسٹ اچھی فرائی ہوگی اس کے بعد دیکھیں ہم نے فیسٹ جو ہے آہستہ آہستہ ڈانی سٹارٹ کر دی کیونکہ آئل بہت زیادہ گرم تھا ہاتھ سے پڑھ جائے اس سے بہتر ہے آپ میاں پر سنٹا ہی اترا سکتی ہیں اس کے ساتھ بھی ہی دار سکتی ہیں ہم آج سے آئل سکتے ہیں اگر میں ہاتھ سے سوڑا جائے تو ہاتھ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں ہم ایڈے فیش ہے وہ براؤں ہو جائے ہم کو براؤں کریں گے کیونکہ اس کو مجھے سارا جہاں بہت زیادہ لگے داختے ہیں وہ اتنا ہی اچھا ٹیسٹ اور ملت کی فیش ہے یہ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو بائی نکال کے بھی دکھاؤں گی کلوز کر کے کچھ پیاری فیش ہے موں میں دیکھ کے تو پانی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے کچھ دین پہلے بنائی تھی بلوگ آج اپلوڈ ہو رہا ہے ہسی دیکھ کے موں میں پھر پانی آ رہا ہے دل چاہ رہا ہم پھر سے بنائیں یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی نکال دیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے آگے کو ڈال لیتے ہیں گرین فیش جو تھی آپ کو ایسا پی پسند آئے گی کیونکہ میری پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ ریسپیز اور کچھ بلوگز بہت پسند آتے ہیں یہ ویسے ہی یہ بھی ریسپی آپ کو ضرور پسند ہے کیونکہ سردیوں کے لحاظ سے سردیوں میں ایسی چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں سوپ ہو گیا فیش وغیرہ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جو ہے ہم سوپ کی بھی لے کریں گے آپ کے لئے بہت ہی مددار ایک ویڈیو لے کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کافی ساری فیش جو ہم نکال لیا واقعی فیش جو ہمیں بعد میں نکال لیں گے کیونکہ فیش کھانے والے نہیں ہوتی یہ دیکھیں جو ہماری فیش تھی ہم نے نکال کے رکھ لیا اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ دہیں ہیں دہیں میں جو ہم نے گرین ویڈ چیلی اور کرین چیلی ڈالی ہے اور ہلکا سا نمک ڈالیا کیونکہ مزادہ کچھ ڈالتے ہیں پہلے ہی فیش اتنا تیر مسائلے والی اور زیادہ چٹنی بھی مسائلے والی ہوگی تو پھر اتنا مزاد نہیں آئے گا اس لئے ہم نے بلکل سادہ سادہ ہی اس کو رکھا ہے چٹنی بنا کے اور جہاں پہ فیش ہو وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہونی بہت ضروری ہے ادھر کالڈ ڈرنگ بھی ہونی بہت ضروری ہے جس کے میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمیش کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں